شام کا سمت فرمانا ہے میں ان نعروں کے ساتھ نعرہِ تکبیر نعرہِ آواز مزہ نہیں آئے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالہ نعرہِ رسالہ چشمئی ملاد النبی خشمئی ملاد النبی فیض اے داری شریف جگر بوشہ مرشد کریم ساتھ بادا حضراتی علامہ و پولانہ سیدتال حسین شہ سرطان چیدے 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 موسیقی 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 یا ایوہ الیزین آمنون سندو علی و سلمون تسدیمہ سلمون تسدیمہ سلمون تسدیمہ درود کی مثال جس طرح ہے جس طرح بندی کی بندہ اپنے کسی بیٹی کی شادی جبکہ آتا ہے اس شادی کا کنگوٹیشن کارز تابتنا عزیز و اکارت بسکداروں و حالیداروں میں تقسیم کیا جاتا ہے آپ جا کر دیکھیں آروں کے اندر آج اس دور میں آئے کہ وہ شخص روٹی کھانے کے لیے کھانے کھانے کے لیے جاتا ہے جس کے پاس کار کار چکا کھانے بیتے ہیں تو کار دیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ جا کر اسے دعوت کا پیغام دیا جائے جس کے پاس کار اپنے کھانے 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 وہی آتا ہے اللہ فرماتے ہیں اماللہ و ملائج نتہو صلی اللہ علی النبی اللہ اور اس کے سارے فرشتیں نبی پاک پر درود و سلام پڑتے ہیں یہ جو یا ایواللہ لدین آمنو ہے نا یہ ایمان وادوں کی طرف نبی کے درود کا کارڈ آیا ہے کارنا آیا تم بھی میرے نبی پر درود و سلام پڑھو صلی اللہ علی نبی پر درود و سلام پڑھو صلام پڑھتا ہی وہ جس کو اپنے کارڈ بیجا ہوتا ہے تمہیں اللہ نے گاڑ پہ جائے کم از کم درود دل کھول کے شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ پڑھا کرو نماز دنیا میں ہے جنت میں نماز نہیں ہے روزہ دنیا میں ہے جنت میں روزہ نہیں ہے آج دنیا میں ہے جنت میں حج نہیں ہے صدقِ خیرات، زکار دیگر عبادات دنیا میں ہیں جنت میں نہیں ہیں درود وائد عبادت ہے جو دنیا میں بھی ہے جنت کے اندر بھی ہے جو کام صرف دنیا میں ہے جنت میں نہیں ہوگا اس کے لئے تو گاؤں ڈاؤں شہر شہر بستی بستی پھیرتا ہے انہوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے اور کار جو کام جنت کے اندر بھی ہے اس کے لئے مولوی سے پوچھنا پڑھتا ہے کہ جائز ہے کہ نا جائز ہے وہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے اس لئے جب آقا پر درود کی مالی آئے تو دل کھول کے ترود و سلام پڑھا کریں ایک بار درود دل سے پڑھیں پھر میں اپنے موضوع کو سورت کریں سلی علی نبی نام سلی علی محمد اللہ اللہ سلی و سلی علی نبکہ ملکہ خیلی خلق دل ہمین یا صاحب الجمال یا سلی دل بشار می مجھکا المنیر لکت مغویر الكمر لا یوکر السلام کا مکان حق حریر مادہ خدا بزرگ و طول از قصہ مختصر صدائے دروبوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دلشاد ہوتا رہے گا خدا حیل سمت کو آناد رکھے محمد کا میراد ہوتا رہے گا جڑے کہتے سن مرد نار دریا جونا بھی بازیاں ہاریاں نے جڑے ترستے سن دید مدنے راکی اچھونا بھی باریاں ماریاں نے خزاوچ خزانیاں جد بار کھولے پنچی اڈگے مار گھڑا ریاں نے محمد بوٹیا جھوٹائی جب سارات کبری والی سچیاں یاریاں نے اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاء فرماتا ہے سنو بھی آیات مفیل آفاق وفی انفسی ہم حتی یا تبیننہم الحب اللہ کائنات کے اندر تمہیں اپنی نشانیت دکھائے گا اور اگر اللہ کی نشانیت کائنات میں تمہیں سمجھ نہ آئیں وفی انفسی ہم اللہ تم میں تمہیں اپنی نشانیت دکھائے گا خطا یا تبیننہم الحق یہاں تک کہ اللہ حق کو واضح نہ فرماتے جدے کے اندر ایک اخبار چھپا بارہ صور چودہ ہجری کے اندر شابان و مرسم کی یکم تاریخ تھی ڈاکٹر نے ہسپیٹل کے اندر کسی بندے کے سینے کا ایکسرہ کیا اخبار میں وہ اخبار نویز لکھتا ہے اس ڈاکٹر نے جب بندے کے سینے کا ایکسرہ کیا تو ڈاکٹر نے بارہ آ کر بتایا کہ اس بندے کی جو سانس کی نالی تھی اس پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ سانس کی نالی پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ اور دائیا نہیں بائیاں پھپڑا جب اس کے سینے میں بائیں پھپڑے کا ایکسرہ کیا گیا تو ڈاکٹر نے بتاتا ہے کہ اس کے بائیں سینے پر لکھا تھا محمد الرسول اللہ وفی انفسہیں قرآن کہتا ہے ہم تم میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے اب زندگی کا دعومدار ہے سانس پر سانس نہ ہو تو زندگی ختم ہو جاتی ہے زندگی کا سارا دعومدار سانس پر ہے سانس کا دعومدار بھپڑے پر ہے اور بھپڑے کا دعومدار محمد کی ذات پر ہے بھپڑے کا دعومدار محمد کی ذات پر ہے مطا چلا تیری سانسوں پر محمد مصطفیٰ کا پیرا ہے محمد رہے تو تیری زندگی ہے اگر محمد نہیں تو تیری زندگی نہیں محمد رہے اللہ پاک قرآن کریم میں اشارت فرماتا ہے قَدْ جَا أَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ قَدْ كِتَابٌ مُبِينٌ البتہ تحقیق جَا أَكُمْ آئے تمہارے پاس میں نظاف اللہ کی طرف سے نور وَكِتَابٌ مُبِينٌ اور روشن کتاب تمہاری طرف ایک نور آیا اور روشن کتاب آئی کچھ لوگ اس نور سے مراد قرآن کو لیتے ہیں کہ نور سے مراد قرآن ہے حالانکہ عربی گرامر کے اندر جب ایک جملہ ختم ہوتا ہے اس سے آگے جب دوسرا جملہ شروع ہوتا ہے تو درمیان میں واہ آگفہ رکھتی ہے وہ اس بات کی دلالت اس بات پر دلالت کرتی ہے یہ پہلا جملہ علاق تھا دوسرا جملہ علاق ہے جس طرح عدو میں جملہ ختم ہوتا ہے تو اور رکھتا ہے انگلیش میں جملہ ختم ہوتا ہے تو بیچ میں کامانڈ رکھتا ہے اب عربی میں جب جملہ ختم ہوتا ہے دوسرا جملہ ہوتا ہے تو واہ آجفہ رکھتی ہے اللہ فرمہ نے کہا جا اب ملندہ نور یہ جملہ ختم ہو گیا واہ آجفہ رکھی وہ کتاب مبین اب آگے دوسرا جملہ ہے پہلے سے علماء نے متعدد تفسیر کی کتابوں میں لکھا اس جو پیدا نور ہے اس نور سے مراد ہوا محمد الرسول اللہ وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے وہ کتاب و مبین سے مراد قرآن کریم ہے محشرتی طور پر دنیا کے اندر اگر اس سوال کو ہم دیکھیں اگر کوئی اجنبی شخص کس کی دروازے پر جائے تو باہر نگر کر اللہ مذہبان و میمان سے روشت آئے آپ کون آپ کندر سے تشریف لائے ہیں اور آپ کے ساتھ اور کون ہیں اکیلے ہیں یا ساتھ کوئی اور بھی آیا ہے تو رسول اللہ سے جب یہ تین سواگ ہوئے آپ کون فرمایا نور تک جاکو من اللہ نور آپ کون ہیں میں اللہ کا نور ہوں آپ کندر سے تشریف لائے ہیں میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں آپ اکیلے آئے ہیں یا اور بھی کوئی ساتھ آیا ہے فرمایا عبا کتاب و مبید قرآن بھی کے آیا ہوں آج اللہ کیوں سوالوں کا جواب اس ایک آیت میں اللہ نے دیا رسول اللہ کی ذات ترحقیقت نور ہے اور سرکار زیادی دور پر مشریعت کا لباس لڑکا اس دنیا میں آئے ہیں حدیث کے مندر آتا ہے سرکار سے درد پوچھا موسیقی